بسم اللہ الرحمن الرحیم اسطریاں ہیں تو یہ بہت بڑا سٹور ہے ان کے پاس بوس اور کینن کی جو ہے ڈیلرشپ ہے اور یہ فیکٹری ریٹ پر بھی چیزیں دیتے ہیں ہول سیل میں یہ ڈیل کرتے ہیں ہر چیز یہ ہول سیل میں دیتے ہیں سلنڈر ہو گئے چھولے ہو گئے گیس کے گیزر ہو گئے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ہول سیل پر ملیں گی تو چلتے ہیں یہ آپ کو میں لے کے جاتی ہوں اسٹور کا وزٹ کرواتی ہوں اور ان سے ہول سیل کے ریٹ جانتے ہیں اچھا ہم شروع کرتے ہیں یہ گیس کے سلنڈر سے یہ چھوٹے سائز کے سلنڈر ہی تر پڑے ہوئے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ کتنے کلو کا سلنڈر ہے یہ دو کلو کا سلنڈر ہے یہ اس کا یہاں پر مرکا سنیوکر ہے اور مارکٹ میں یہ بارہ چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے یہ چھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس آپ کو ملے گا چھیک ہے چھیک ہے یہ کتنے کلو کا ہے یہ چھیک ہے یہ سلنڈر ہے یہ سلنڈر ہے یہ سلنڈر ہے چھیک ہے اچھا اگر آپ پائے سنیوکر یہ سلنڈر ہے چھیک ہے اچھا بیوز اس کے علاوہ ان کے پاس یہ والے جو سلنڈر ہے یہ تیرہ کلو والے یہ منسٹری آف پیٹرولیوم اگرہ سے منظور شتا ہے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ کتنے کیجی کا سلنڈر ہے یہ تیرہ کلو کا سلنڈر ہے خالی کا وزن بھی تیرہ کلو ہے اور یہ کتنے کا ملے گا خالی یہ آپ کو خالی مل جائے گا ساڑھے پانچ ہزار کا اچھا اس سلنڈر میں اور جو مارکیٹ میں میں آم پرائیوٹ زپانوں کے جو سلنڈر ہے ان کے ریڈ میں کتنا فرق ہوتا ہے اس میں ہزار سامڈہ سو قبل بیاس ہے اس میں احسان سلنڈ Belz ٹھیک ہے جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ سلنڈر ہے یہ دیکھیں جی یہ ان کا یہ سارا اوپر کورڈ نمبر وغیرہ جو بھی ہے وہ منشن ہے اور یہ ان کے پاس آویلیبل ہے اچھا جی یہ سلنڈر ہے چھوٹے سائز کے یہ بھی منسٹری آف پیٹرولیم سے یہ دیکھیں منظور شدہ ہے یہ لکھے ہوئے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے یہ چھوٹے سوڈر ہے یہ آنگی لوگ آپ کو مل گئے گا ٹھائی سوچاس کا ہمارے پاس سے اور مارکٹ سے آپ کو یہ ٹیس سو تیتیس ہو کا مل گئے گا ٹھیک ہے یہ ہیوی چندر میں بنا ہوئے یہ چھوٹے کوالٹی ہے یہ آپ کو مل گئے گی دو ہزار پی مل گئے گی یہ آپ کو مارکٹ سے آپ کو پچیس سو روز میں مل گی گول سیل ریٹ میں آپ کو دو ہزار پی مل گئے گی اچھا بھائی یہ ذرا گیزر کے سائز بھی بتا دے اور ان کے ریٹ بھی بتا دے یہ گیزر پچیس گیلن کا ہے اور سب سے ہیوی گیج میں ہے نو گیارانگی نو گیارانگی ہیوی گیج جو ہیوی چدر میں پناہ ہو گیا ہے یہ پچیس گیلن ہے پانچ سال کے اس کے ٹینکے کے لیکچ کی ورنٹی ہوتے گیا آپ کو ملے گا ہمارے پاس سے انکیس ہزار روپے میں اچھا ہم چلانا چاہیں تب ہی آن ہوگا وہ لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ آتومیٹک ہے اور جب آپ یہ گرم کر لے گا یہ ٹرپ ہو جائے گا بد ہو جائے گا اچھا یعنی وہ سلسل نہیں چلتا رہتا یہ چھے لیٹر میں ہیں فیشر کا یہ آپ کو ہمارے پاس سے گیارہ ہزار روپے میں ملے گا مارکٹ میں یہ چھے لیٹر بارہ ہزار روپے ہے اور کمپنی ریٹ اس کا بارہ ہزار دو سو ہے ہم فلس کاؤنٹ پہ دیں گے ایک پیس بھی لیں گے تو وہ بھی ہول سل ریٹ میں ہی ہے ہول سل ریٹ میں ٹھیک ہے جی اچھا اور ان کا کیا سائز ہے یہ دس لیٹر میں ہے انسٹا ون کا یہ ہاتھ لیٹر میں ہے ہاتھ لیٹر آپ کو ہمارے پاس سے چودہ ہزار میں ملے گا ہول سل ریٹ پر کمپنی ریٹ اس کا پندرہ ہزار دو سو ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس طرح یہ مختلف فالٹی کے ہیں اور آگے یہ لگے ہوئے ہیں کینن والوں کے یہ جو بلیک گیزر ہے یہ بتائیں اس کا کیا ریٹ ہے یہ آٹھ لیٹر میں ہے یہ آپ کو مل جائے گا بارہ ہزار روپے کا ہمارے پاس سے ٹھیک ہے کمپنی ریٹ جو ہے آن لائن اس کا وہ اس کا ہے چودہ ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے اچھا میرز یہ سارے ڈیزائن یہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور مختلف سائز ہے لیکن جو بھی آپ گیزر یہاں سے لیں گے وہ آپ کو ہول سل ریٹ پر ملے گا اچھا یہ کس طرح کے گیزر ہے یہ الیکٹر گیزر ہے سٹور کر کے پھر ٹلیوٹ کرتے ہیں چھوٹے سائز میں آتا ہے یہ یہ دس لیٹر میں ہے پندرہ لیٹر میں ہے وہ پچیس میں ہے پھر یہ نیچے بڑے آگیا ہے یہ کتنے کا گیزر ہے یہ ساڑھے تیرہ زار روپا ہے ساڑھے تیرہ زار روپا ہے یہ بجلی پہ چلتا ہے جی بجلی پہ چلتا ہے چھیک ہے اور اس میں یہ بڑے سائز کی گیزر ہے یہ ترکی لیٹر میں ہے اچھا جی یہ نیچے ان کا گودام ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ سائز کے چولے ہیں چھوٹے سائز کے چولے بھی ہیں بڑے سائز کے ڈبل والے سنگل یہ چھوٹا جونسا یہ ہمارے پاس ہے آپ کو ساڑھے چودہ سو میں ملیں گے سب ایک ہی ریٹ ہے سب کا ٹھیک ہے اور یہ ڈبل والے جونسے یہ چائنا فٹنگ میں بنے ہوئے ہیں ہمارچے سو پہ یہ نمام جانسg نے جانسے پہوڑے پترامج کو جانسے اور ڈبل والے سچے اور ڈبل والے سبی طرح کے چولے ہیں ان کے پاس اور یہ جناب شما کمپنی والوں کے ہیں یہ اوریجنل شما کمپنی والوں کے ہیں ان کے کیا ریٹ چل رہے ہیں ان میں یہ جو سادہ آتا ہے اس میں جوڑ کے بغیر یہ آپ کو ملیا گا تین ہزار ہمارے پاس سے ٹھیک ہے پھر یہ بھی جو انسا یہ بھی آپ کو ملیا گا یہ اٹھائی سب چاس میں ملیا گا ٹھیک ہے ان کے دونوں سیم ہے اس کے اندر کے برنل کا فرق ہے اس لیے ڈیڑھ سو کا فرق ہے ملیا گا ٹھیک ہے پھر آگے یہ مقلب یہ کجنا والے کی پروڈکشن نیشنل ان کے کیا ریٹ ہیں یہ والے جو ہوتے ہیں یہ ہے جو چل ہے سب سے اور سب سے سائز میں بڑھا ہے یہ آپ کو ملے گا آپ تیس اپ چاس میں آپ کو ملے گا ہمارے پاس ہول سیل ریٹ میں ٹھیک ہے جی ویسے مارکیٹ میں جو ریٹیل میں اگر لینا ہو تو ان کی کیا کا پرائیس ہوتی ہے مارکیٹ میں ریٹیل میں یہ چار چار ہزار کے بھک رہے ہیں یہ بڑے والے ٹھیک ہے بیکنگ میں کام ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بیکنگ والے اوون ہے اور یہ کینن کمپنی کا ہے ان کے پاس کینن کی ڈیلرشپ ہے تو یہ آپ کو یہاں سے ہول سیل ریٹ میں ملیں گے اس کی پرائیس کیا ہے یہ پرائیس آپ کو ہول سیل ریٹ میں مارے پاس بارہ ہزار اٹھ سو کی ملے گی بارہ ہزار اٹھ سو میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ سب ہی ان کے پاس جو ہیں یہ کینن کمپنی کے ہیں یہ ڈیفرنٹ سائز کے چولے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے یہ اس سائیڈ پہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جنابہ یہ کتنے کا ہے یہ تیرہ ہزار اٹھ سو اور یہ کینن والا جو ہے یہ اور یہ کینن والا بھی تیرہ ہزار اٹھ سو اور یہ اس کے بغیر ہے مارچس کے بغیر چلتے ہیں مارچس کے بغیر چلتے ہیں مارچس کے بغیر چلتے ہیں ان میں سیل دلتے ہیں سیل کے ساتھ پر آپ کی وہ آؤٹو منیشن ہونو جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ کس کمپنی کے ہیں یہ ہمارے پاس لوگ کجڑا والے کی پڑکشن پڑھی ہے باپ کی جو یہاں پہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے کے ملتے ہیں یہ آپ کو چھے ہزار اٹھ سو میں ملیں گی ہمارے پاس سے اور ان کی کوئی ورانٹی ہوتی ہے ورانٹین کی چھے ماں پہ ہم ان کی برنٹوں کی ورانٹی دیتے ہیں کوئی لیکج بغیرہ اور برنٹوں کے اندر پائپ کے لئے تو فی اف پاسٹ آپ کاری بیار ہو جائے اگر ٹھیک ہے اور اگر چھولے میں کوئی مینوفیکٹرنگ فالٹ ہو تو کیا وہ چینج ہو سکتا ہے چینج ہو سکتا ہے آپ کو وہ فری اف کارش ریپیر کرنے کے سوالت ملے گی یہاں سے کوئی پیاتے نہیں لگیں گے آپ کو فری اف کارش ٹھیک کر ڈیار یا روز چھے ٹھیک ہے جی اچھا بیوز یہاں ان کے پاس گیس والی استریاں بھی ہیں ہمارے پاس ایکی سائز کی استری ہے آٹھ نمبر ٹھیک ہے جی یہ آٹھ نمبر بولتے ہیں اس کو یہ کتنے کی استری ہے یہ کے لئے میں ہے یہ کتل کی پلیٹ میں ہے یہ سموٹھلس پلیٹ ہے اس کے ٹھیک ہے یہ کپڑا نہیں جلدی لگتا اس کو اس کے ساتھ کپڑا جلدی لگتا ہے یہ لوئے میں ہے یہ سستی والی یا یہ مہنگی والی ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ آپ کو مارے پاس سے ہزار روپے میں ملے گی لوئے کی اور یہ والیا آپ کو مارے پاس سے ساڑھے چھو دا سو کی ساڑھے چھو دا سو بے یہ اہ انہا بیوز جناب گیس والی استریہ ویسے تو آج کل گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے وہ بھی ہوگی لیکن پھر بھی گیس کی استریوں کا پھر بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو تو آپ گیس کی استری سے کام چلائیں تو جناب آپ کو ایک ہی چھت تلے یہاں پہ تمام چیزیں مل جائیں گی گیس کے چولے گیس کے ہیٹر گیس کے گیزر گیس کے جو ہیں بیکنگ والے اون یہ تمام چیزیں آپ کو ایک چھت کے نیچے مل جائیں گی میں آپ کو ان کا ویسٹنگ کارٹ دکھا دیتی ہوں یہ بہت بڑی شاپ ہے اور ہول سیل کی شاپ ہے جی ویوز آپ کو میں ان کا ویسٹنگ کارٹ دکھا رہی ہوں آپ ان کا نمبر نوڈ کر سکتے ہیں یہ ہول سیل کی شاپ ہے یہاں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ہول سیل کی ریٹ پر ملے گی اس کے اوپر ان کا ویسٹنگ نمبر بھی موجود ہے آپ ان کی شاپ پہ آئیں ان کا بہت بڑا سٹور ہے آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گیس اپلائنسے سے متعلق تمام چیزیں جو ہیں وہ ہول سیل پر ملے گی تو جناب کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمینٹ لیں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں میرے چینل مدرمینا کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی اللہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ